کامن ویلتھ گیمز کے چھتے دن بھارتیے کھلاڑیوں کا شاندار کھیل جاری رہا بھارت نے پانچوے دن ایک گولڈ اور ایک برونز میڈل جیتا اب تک 21 میڈل جیتنے کے بعد بھارت پوائنٹ ٹیبل میں نمبر 3 پر ہے تو یہ نظر ڈالتے ہیں آسٹریلیا کے گولڈ کوسٹ میں کھیلے جا رہے 21 کامن ویلتھ گیمز کے چھتے دن بھارتیے کھلاڑیوں کے پردشن پر سب سے پہلے بات کی جائے شوٹنگ کی جہاں مہلاو کے 25 میٹر پسٹل فائنل میں ہینا سدھو نے 38 انگھ حاصل کر بھارت کو گولڈ میڈل دلایا ساتھ ہی انو سنگھ 15 انگھوں کے ساتھ چھتے استحان پر رہی اس کے ساتھ ہی ہینا سدھو نے 25 میٹر پسٹل کا کامن ویلتھ ریکارڈ بھی اپنے نام کیا وہی پرشو کے 50 میٹر رائیفل پرون مقابلے میں بھارت کو نراش ہونا پڑا بھارت کے چین سنگھ 30 اور گگن نارنگ ساتھوے استحان پر رہے چین سنگھ نے 204.8 اور گگن نارنگ نے 142.3 انگھ حاصل کیے بھارت کو دن کا دوسرا میڈل پاور ویٹ لفٹنگ سے ملا پاور ویٹ لفٹنگ کے اس فائنل مقابلے میں پیرا ایتھلیٹ سچین چودھری نے برونز میڈل جیتا بات کی جائے سکریش کی جہاں مہلاؤ کے ڈبلز مقابلے میں بھارتیے جوڑی جوشنا چنپا اور دیپیکا پالکال کارتک نے پاکستان کی فیضہ زفر اور مودینہ زفر کو ہرا اگلے راؤنڈ کے لئے کالیفائی کیا وہی بیڈمنٹن کے 64 راؤنڈ کے مکس ڈبلز مقابلے میں بھارتیے جوڑی اشونی پنپا اور ساتھوک رنگی ریڈی نے گورننس کے سٹوارٹ ہارڈی اور کلوئی کو ایک طرفہ انداز میں 29 اور 25 سے ہرایا ہاکی میں بھی چھتا دن بھارت کے نام رہا بھارتیے پروش ہاکی ٹیم نے ملیشیا کو ہرا کر سمی فائنل کے لئے کالیفائی کیا پول اے کے اس مقابلے میں بھارت نے ملیشیا کو دو ایک سے ہرایا وہی بھارتیے مہلہ ہاکی ٹیم نے کپتان رانی رامپال کے گول کی بدولت بھارت نے دکشن افریقہ کو ایک شننے سے ہرا سمی فائنل میں جگہ بنائی مکہ بازی میں بھی بھارتیے کھلاڑیوں نے بہترین پردشن کیا پورشو کے 91 کلو کی کیٹگری کے کورٹر فائنل مقابلے میں بھارتیے مکہ باز نمن تور نے سوماؤ کے فرینک مسو کو پانچ شننے سے ہرا سمی فائنل میں جگہ بنائی بھارتیے مکہ باز امیت نے پورشو کے 49 کلو کی کیٹگری کے مقابلے میں سکوٹلینڈ کے اکیل احمد کو چار ایک سے ہرا سمی فائنل کے لئے کالیفائی کیا وہی پورشو کے 79 کلو کی کیٹگری کے کورٹر فائنل مقابلے میں بھارتیے مکہ باز منوش کمار نے آسٹیلیا کے ٹیری نکولز کو چار ایک سے ہرا سمی فائنل میں جگہ بنائی وہی محمد حسم الدین بھی پورشو کے 56 کلو کی کیٹگری کے مقابلے میں جامبیا کے ملینگا کو پانچ شننے سے ہرا کر سمی فائنل میں پہنچے جبکہ بھارتی مکہ باز امیت پنگل نے بھی پورشو کے 46 سے 49 کلو کی کیٹگری کے سمی فائنل کے لئے کالیفائی کیا جہاں فائنل کے لئے امیت کا سامنا یوگانڈا کے جمعہ میروں سے ہوگا اب بات کی جائے ایسلیٹکس کی جہاں پورشو کے 400 میٹر کے فائنل مقابلے میں بھارت کے محمد انس یاہیہ بہترین پردشن کرنے کے بعد بھی میڈل حاصل کرنے سے چوک گئے انس اس فائنل مقابلے میں چوتھے ستھان پر رہے تیراکی میں بھی بھارت کی امیدوں کو بڑا جھٹکا لگا پورشو کے 1500 میٹر فری سٹائل تیراکی کے فائنل مقابلے میں بھارت کے ساجن پرکار ساتھوے ستھان پر رہے اس طرح چھٹے دن بھارت کے خاتے میں دو میڈل اور جوڑے ساتھی پانچ بھارتی مکہ باجوں کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے ساتھ ہی بھارت کو مکہ باجی سے پانچ اور میڈل ملنا تیہ ہو گیا ہے موسیقی